جانیں ایک بہتین اور مناسب دوائی کے بارے میں اس کو کہتے ہیں عربی میں ہندوہ فارسی میں تخم کاسنی اور مادی زبان میں کاسنی کے بیج انگلیس میں اینڈائیف اور کئی دوسری زبانوں میں الگ الگ ناموں سے اس کو پکارا جاتا ہے تخم کاسنی بزر الحندوہ نوات کاسنی کے بیج ہیں جو چھوٹے چھوٹے بیج ہیں وزن میں ہلکے مزے میں تلخ یعنی کڑبے ہوتے ہیں رنگت میں خاکی جیسے زیرے سے چھوٹے چھوٹے تصویر آپ کے سامنے موجود ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں تمام خوبیاں آپ کے سامنے آئیں گی اس کی جسے آپ دیکھیں گے اگر آپ نے چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب کریں اور گھنٹی والا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بھی آپ کو ملتی رہیں اور آپ اس کا فائدہ اٹھائیں اور چینل اپر کئی زبانوں میں ویڈیو ہمارے موجود ہیں جن کا پورا فائدہ اٹھائیے عربی انگلیس ہندی اردو تخم کاسنی سدہ جگر ورم جگر یعنی جگر کی سوجن میں تخم کاسنی کو اکثر استعمال کیا جاتا ہے جو اس کا استعمال کافی فائدہ من ثابت ہوتا ہے جگر کے دوسری امراضوں میں بھی اس کو اکثر استعمال کیا جاتا ہے فساد جگر میں تخم کاسنی باقصرت استعمال کی جاتی ہے یا تو اس کا شیرہ نکال کر یا دوسری ترطیب سے سدہ جگر کے دوسری امراض میں یرکان پیلیا جس کو جوائنڈیس کہتے ہیں سفرہ اور ہمیات وغیرہ جگر کے اکثر امراض میں مستمیل ہے ہمیات تے سفرابیہ میں دیگر عدویات کے ہمرا شیرہ نکال کر یا نکو بنا کر پلائے جاتا ہے اس کا خاص نفع یہ ہے کہ جگر کے امراض میں یہ اکس بے حد مفید ہے اور اس کا بدل ہری کاسنی یعنی اس کے ہرے پتے ہوتے ہیں مقدار خوراک تین ماہ سے پانچ ماہ سے تک مقام پیدائش بھارت کے اکثر علاقوں میں اس کی پیداوار کی جاتی ہے میجاز اس کا سردخوش یعنی ٹھنڈا ہوتا ہے ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور ایزاد دیں پھر ملاقات ہوگی کسی دوسری اچھی اور ویڈیو کے ساتھ آدھا